بسم اللہ الرحمن الرحیم سہر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ زلہ چکوال کے علاقہ ونہار کو ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے آپ چکوال سے خوشاب روڈ پر بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موزہ بھلیال واقعہ ہے آپ جو ہی میانی بھچھال کلان کو کراس کریں گے تو خوبصورت وادی میں آپ کو ایک بورڈ کا درخت نظر آئے گا آج ہم اس کو آج ہم آپ کو اس بورڈ کے درخت اور اس کے ساتھ مدفون افراد کے بارے میں بتائیں گے مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے سہر نیوز ایچ ڈی ریاض امند ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سہر نیوز ایچ ڈی ریاض امند ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی سٹوری آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے کلرکہار اور سالٹ رینج کی خوبصورت پہاڑیوں کے ایک طرف کلرکہار سے خوشاب روڈ پر موضہ بھلیال واقعہ ہے جو ہی آپ ایک اترائی پر پہنچتے ہیں تو سامنے آپ کو ایک بورڈ کا صدیوں پرانا درخت نظر آئے گا اس درخت کے ساتھ ایک مزار واقعہ ہے جس میں لال شاہ بخاری مدفون ہیں اس کی پختہ قبر پر ان کی تاریخ پیدائش اور وفات تو درج نہیں اور نہ ہی اس بارے میں مقامی افراد جانتے ہیں حالانکہ ہم نے کوشش بھی کی ہے ان کی تاریخ پیدائش یا وفات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا ہم کوشش کریں گے کہ ایندہ کسی ولاگ میں اس کا خوج بھی نکالیں گے اس مزار کے باہر چار قبریں ہیں اور یہ بھی جن پر کوئی نشان باقی نہیں جن سے اندازہ لگا یہاں ایک اور قبر بھی واقعہ ہے جو اس دربار کو ایک منفرد دہسیت دیتی ہے اس قبر پر لگے قطبے سے ہمیں اس شخص کی درویشانہ زندگی کا پتہ چلتا ہے اس شخص کا نام ہربرٹ ویلیم ویٹ تھا جو انگریز حکومت میں پنجاب پولیس کا ایک ڈی آئی جی تھا یہ شخص لال شاہ بخاری کا اس قدر روحانی متقد اور علاقے کے حسن کا دیوانہ تھا تقسیم ہند کے بعد اس شخص نے برطانیہ جانے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ بھلیال میں ہی مقیم رہا یہاں سال میں دو مرتبہ جب چودہ محرم اور انتیس جمادی الثانی کو پیر محمود شاہ اور پیر فضل شاہ کا عرص ہوتا ہے تو جہاں ان کی قبروں کو غسل دیا جاتا ہے وہاں ہربرٹ ویلیم ویٹ کی قبر کو بھی غسل دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی قبر پر فاتحہ بھی پڑتے ہیں ایک برطانوی ویب سائٹ کے مطابق ہربرٹ ویلیم ویٹ تیس جون اٹھارہ سو ستاسی کو برطانیہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام ہنگری ویٹ تھا ہربرٹ ویلیم ویٹ نے برطانیہ سے ہی تعلیم حاصل کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہند پولیس میں شمولیت اختیار کی اور ہندوستان کی مختلف علاقوں میں اپنی ڈیوٹی سرانجام دیتے رہے وہ زلہ جیلم میں پولیس کے سربراہ بھی رہے جو بعد میں پنجاب کے ڈی آئی جی بن گئے ہربر ویلیم ویٹ کو سارٹ رینج کا یہ علاقہ اس قدر پسند تھا کہ انہوں نے یہیں دفن ہونے کو ترجیح دی پولیس کے اس عالی عوضے پر فیض ہونے کے باوجود اس شخص کے شوق بھی کچھ نرالے تھے وہ علاقہ ونہار میں کبڑی اور بیلوں کا قرابی قرائے کرتے تھے اور موزہ بھلیال کے بچوں میں بھی اس لیے مقبول تھے کہ وہ بچوں کو ٹافیاں اور کھلونے دیا کرتے تھے یہ بات بھی مشہور ہے کہ علاقہ میں جب پانی کی قلت ہو جاتی تھی تو یہ شخص اپنی جیب سے طلاب بنواتا اور پرانے طلابوں کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کرتا جس کی وجہ سے علاقے کے باسیوں کی آنکھ کا تارہ بن گیا پھلیال کے دو شخص ملک لال خان اور ملک حبیب بخش ہربرٹ ویلیم ویٹ کے ماتحت ملازم تھے جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہربرٹ ویلیم ویٹ انہی شخص کے ساتھ شکار کی غرض سے یہاں آئے اور اس علاقہ کی دیوانے ہو گئے اس انگریز افسر کو لال شاہ بخاری سے کیا جھلک ملی کہ وہ ان کے گرویدہ ہو گئے جنہیں دنیا سے گزرے ایک زمانہ بیٹ چکا تھا انہیں لال شاہ بخاری سے اس قدر عقیدت تھی کہ وہ جب بھی یہاں آتے تو کار سے اتر کر ننگے پاؤں دربار میں آتے اور واپسی پر بھی جوتے ہاتھ میں پکڑ کر ننگے پاؤں ہی کار تک جائے کرتے تھے انگریز حکومت نے اپنے افسروں کو ٹھہرانے کے لیے کچھ فاصلے پار ڈاک بنگلے اور ریسٹ ہاؤس تمیر کیے تھے ویٹ کا پسندیدہ علاقہ یہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں ڈاک بنگلہ میں رہائش رکھتے تھے ان ڈاک بنگلوں کے اثار آج بھی سردی گاؤں میں موجود ہیں مروف مسلم سلمان رشید نے اپنی کتاب سالٹ رینج ایٹ ڈی پٹھوار پلیٹیو میں لکھا ہے کہ یہ سردی کے ڈاک بنگلہ ویٹ کا پسندیدہ ٹکانہ تھا اور وہ جب بھی بھلیال آتے بچوں اور جوانوں میں ایک جشن کا سما ہوا کرتا تھا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچوں میں ٹافیاں اور کھلونے تقسیم کرتے اور جوانوں کے لیے کبرڈی کے دنگل کراتے تھے اور آلہ کارکرگی کے حامل نوجوانوں کو نقد انعام دیتے تھے ویٹ روانی سے پنجابی بولتے تھے اور اس قدر سادہ شخصیت کے مالک تھے کہ کسی ریسٹ ہاؤس یا گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس میں کوئی خاتون موجود ہوتی تھی چاہے وہ رات کا کوئی پہری کیوں نہ ہو اور وہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو ویٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کافی عرصہ کالا باغ میں گزارا لیکن علاقہ ونہار میں فلائی کاموں کی وجہ سے مقبول ہو چکے تھے ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا دس میل روزانہ سفر کر کے سکول جاتا ہے تو ویٹ نے اسے نئی سیکل لے کر دی سلمان رشید کی کتاب میں در جائے کہ کسی شخص نے ویٹ سے کچھ پیسے ادھار لیے اور اسے واپس تک نہ کیے ویٹ احتیاط کرتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ کہیں آمنہ سامنا نہ ہو جائے تاکہ اسے شرمندگی نہ محسوس ہو موسم سرما میں وہ اپنے ملازموں کو گرم کوٹ دیتے ایک ملازم کو گھر کی تعمیر کے لیے زمین بھی خرید کر دی ویٹ نے اپنے تجربات کو اکاون مجبوعوں میں تحریر کیا جو آج بھی برطانوی لیبریری میں موجود ہے یہ کتابیں ان کی بھانجی نے اس لیبریری کے حوالے کی ملک لال خان کے پوتے ملک تجمل جانگیر کے مطابق ان کی تحریر اس کے گھر پر محفوظ تھی جب ان کی بھانجی دورے پر آئیں تو ملک لال خان نے ملک تجمل جانگیر کے گھر میں یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی محفوظ ہے وہ کچھ عرصہ سرگودہ میں ایک کالج کے پرنسپل رہے انہوں نے نواب آف کالاباغ کے ساتھ دوستی کے وجہ سے اپنی بکیہ زندگی کالاباغ میں گزارنے کو ترجیح دی وہ گرمیاں اپتاباد میں گزارتے تھے ان کی وفات بھی اپتاباد کے ایک ہوتل میں ہوئی ان کی وسیعت تھی کہ انہیں اسلامی طریقے سے لال شاہ بخاری کے پہلو میں دفن کیا جائے ونہار کے باسیوں نے انہیں اسلامی طریقے سے لال شاہ بخاری کے پہلو میں دفن کیا اور ان کی قبر کے ساتھ لگی تحریروں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا مگر گدی نشین زیاء اور ایمان کے مطابق ان کا جنازہ ان کے والد نے پڑھایا تھا یہاں کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو ان کا نام بھی اسلامی ہوتا ناظرین یہ تو تھی ہمارے آج کے ویلاگ کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہمارے ویلاگ کی سٹوری کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹس میں ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے ضرور اگاہ کرنا کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ